ہمارے ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا ریسپی ڈسکرپشن باکس میں آدھ آپ اور ملکم تو کلابیس کچن آج جو ہم آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹرکش کباب کی جو کہ بہت ہی ایزی ہے اور جھٹ پٹ بن جاتی ہے جس کے لئے میں نے لیا ہے یہاں پہ آدھا کلو آلو یہاں میں نے لیا ہے اپنا ایٹالین بیو سوسجز جس کی ریسپی میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں شیک کر دوں گی اگر آپ چاہے تو آپ اس کے ساتھ بنا لیں یا تو آپ چاہے تو کیمے کے کوفٹیٹ بنا کر وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں چیز لیں گے ہم یہ میرا پیزا چیز ہے بیسکلی میکس ہے یہ موزرلین چڈر آپ چاہے تو الگ الگ بھی یوز کر سکتے ہیں دو میں نے ٹرائنگل چیز لیں ہیں آپ یہ اپشنل ہے اگر آپ دالنا چاہے تو آپ دال دیجئے پٹیٹو میں ٹیسٹ اچھا آتا ہے یہاں میں نے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون کیچپ اور مسالوں میں میں نے لیا ہے ایک ٹی سپون نمک اور ایک ٹی سپون کالی مچے تو چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ ہمیں اپنے آلووں کو میش کر لیں گے ہم نے ہی اپنے آلووں کو رپلی میش کر لیا ہے اب ہم اس میں چیز دال دیں گے اور یہ مسالے اور ہم اسے دوبارہ سے میش کریں گے تو یہاں ہمارے پٹیٹو مکس ہو چکے اب ہم اس میں دالیں گے پورڈر ٹی سپون بیزر لیوز یا آپ اوریگانو بھی دال سکتے ہیں اور اسے ہم مکس کر لیں گے بس یہ پور افلی سا اس کو میش کر لیں گے بیکنگ ٹری لے لیجیے اب یہ جو آلو ہے اسے آپ چھے حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیجیے جتنے آپ نے کوفتے بنانے ہیں اس حساب سے اس کو ڈیوائیڈ کر لیں گے آلو کی کونٹیٹی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے کوفتوں کے حساب سے چھے بولز بنا دوں گے چھے بولز بنا کے ہم اس کو رکھیں گے اس سارے بولز ریڈی ہیں اب ہم اسیمبلنگ کرتے ہیں اس کی پریس کریں گے پریس راؤن کریں گے اور یہاں سینٹر میں ہاں سینٹر میں ہم تھوڑے سا سپون کی ہلپسس کو اور زیادہ پریس ڈاؤن کریں گے بسکلی ایک پول سا بنا دیں گے لیکن بہت زیادہ نہیں کرنا اب سوسجے سپیس کرنا سٹارٹ کریں گے آپ چاہیں تو اس کو کوفتوں کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں یہ ہو گیا کیچپ لیں گے پانی میں ایڈ کریں گے تو یہاں ہمارا کیچپ کو ہم نے پانی کے ساتھ مکس کر لیا اب ہم اس میں پور کرنا سٹارٹ کریں گے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ چاہیں تو آپ اس میں کوفتے بھی بنا کے ڈال سکتے ہیں کیمے کی فریش کوفتے بنا کے ڈال دیجئے برنا آپ یہ ریسپی بھی میرے بیف سوسجز کی ریسپی بھی ٹرائے کر سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار ہے اور ہم اس میں چیز ڈالیں گے بیگر سپرینکل کر دیجئے خوابی سے کوارٹر ٹی سپون بیدر لیپ اور اوریگانو ٹھوڑا سا سپرینکل کر دیجئے اور اس کے اوپر پپرکا پاورڈر کی دال دیں گے اب ہم اسے بیک کرنے کے لئے رکھیں گے 5 سے 10 منٹ کیونکہ میرے سوسیجز پاکے میں آلو بھی بوائلد ہے تو یہ جلدی بیک ہو جائے گا بسکل ہم نے اس کی چیز کو ملٹ کرنا ہے لیکن اگر آپ کے کوفتے کچھے ہیں تو آپ کو اس کو پچیس سے بیس منٹ تک بیک کرنا پڑے گا تاکہ آپ کے کوفتے جو وہ اندر تک پک جائے تو چلے اس کو بیک کرتے ہیں تو یہاں ہماری ڈش جو ہے وہ بیک ہو چکی ہے ہمارا چیز ہمارے ٹرکیش کباب تیار ہے آپ پہ یہ ضرور پرائی کھیجے گا یہ بہت ہی مزیدار ہے اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کیا کہ آپ کو کیسے لگے thank you so much watching کال آپ یہ اس کی چیزتہ دیوں ہی بنے رہے اللہ حافظ